اسلام علیکم نمستے شسترگال میں سوراب خان اور آپ سارے لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ جنہوں نے اس مشن کوئی بھی بھوکا بھوک سے نہ مرے کی شروعات میں ساتھ دیا اور ہم سب جانتے ہیں اس لوگ ڈاؤن کے چلتے ہیں سبھی کے حالاتوں پر فرق پڑا ہے سبھی کے فیننشل اسٹیٹس پر فرق پڑا ہے پھر چاہے وہ نوکری کرنے والا ہو چاہے وہ بزنس کرنے والا ہو یا کسی بھی طرح سے اس کی جو بھی سورس آف انگم ہوگی سبھی کو پر اثر پڑا کیونکہ سارے لوگ اپنی سیونگز کھا رہے ہیں لیکن ایک چھوٹا سی اماؤنٹ صرف دس روپے کی ہم نے اس نے شروعات کی تھی کہ آپ کتنا بھی آپ سفر کر رہے ہو اس لوگ ڈاؤن کے چلتے ہیں پر ایک دس روپے ایک ایسی حیثیت ہے کہ جو کسی کے لیے بھی میرے خاص سے جہاں ڈونیٹ کرنا بڑی بات نہیں ہوگی یا اس سے کوئی خاص ان کے عام جیون پر فرق نہیں پڑے گا تو ایسے میں کئی سارے لوگ ایسے جنہوں نے جتنے بھی لوگوں نے سپورٹ کیا وہ بھلے ان کے گنتی پاس دس لوگوں میں ہو پندرہ بیس لوگوں میں ہو اور انہوں نے لیکن اب کے لیے جو دس روپے کے اماؤنٹ کے بدلے دو ہزار پر ہزار پانچ سو سو دو سو یا پچاس جو بھی پیسے دے کر ڈونیٹ کیا تو انہوں نے جتنا ہم نے اس مشن کے لیے ایک امید رکھی تھی ایک عام جنتہ سے کہ آپ ہو سکتا ہے آپ نہ بات پارے ہو یا آپ کی اتنی پوٹینشل نہ ہو کہ آپ کسی کو ایک ٹائم کا یا ایک مہینے کا یا پندرہ دن کا راشت پرائیٹ کر سکتے ہو لیکن آپ کا دل اتنا بڑا ہو کہ آپ کرنا چاہتے ہو تو ہم نے اس لیے ایک مشن کو بھوکا بھوک سے نہ مرے کی شروعات کی دس روپے سے کہ آپ صرف دس روپے ڈونیٹ کیجئے اور دس روپے ڈونیٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہ تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ مل کر ایک بڑا اماؤنٹ یعنی کی بوند بوند سے اگر ایک دریہ بنتا ہے تو وہ کسی ایک کے گھر کے کام آ سکتا ہے یا کسی کے ایک ٹائم کے کھانے کے کام آ سکتا ہے تو اس میں کئی سارے لوگ جنہوں نے ایک ڈونیشن کا قیمت دس روپے تھا انہوں نے سو دس لوگوں کے برابر کا ایک ہزار لوگوں کے برابر کا پچاس پانسو لوگوں کے برابر کا ڈونیشن دیا تو ان سارے لوگوں کو میرا دل سے دھنیواد اور اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈونیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈونیٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا تو ان کے لیے بھی جیسے کہ میں آپ کو بار بار الگ الگ طریقوں سے بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ گھر بیٹھ کے پیسہ کما سکتے ہیں میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میں کوئی بھی اگر آپ کو بزنس اگر بتا رہا ہوں یا کوئی بھی ایسا سورس آف انکم آپ کو بتا رہا ہوں جو آن لائن آپ گھر سے بیٹھ کے کما سکتے ہیں تو میں پرسنل ایکسپیرینس کر کے پھر آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا digital income کے بارے میں digital income ایک ایسا platform ہے جہاں پہ آپ اپنے ایک اگر آپ donation دینا بھی چاہتے ہیں تو آپ اگر جیسے ایک ہزار روپے donation دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک ہزار donation direct ہمیں مت دیجئے تو آپ اس ایک ہزار کو آپ چاہو تو donate کرنا ہو تو آپ digital income کے through بھی کر سکتے ہو تو اس سے دو فائدی ہوں گے پہلا ایک تو آپ کا جو donation ہے وہ ہمارے بھی کام آئے گا اور دوسرا وہ donation کے بدلے آپ کا پاس لڑ کر بھی پیسہ آئے گا اور پھر جیسے جیسے اس موہن میں لوگ آگے بڑھتے جائیں گے وہ آٹو فیلنگ نیٹ ورکنگ سسٹم ہے تو آپ کو بھی اس کے بینیفٹس ملتے جائیں گے یعنی کہ آپ نے اگر ایک ہزار روپیا لگایا اس ایک ہزار کے بدلے آپ نے دو لوگوں کو کمپنی انٹریڈیوز کری اور کمپنی کا پروڈکٹ انہوں نے پرچیز کیا صرف دو لوگوں نے تو یعنی کہ آپ کو پر بندہ پانچ سو پچیس روپے اور آپ اگر جب یہ ڈیچرال انکم کو جب لوگ ان کرتے ہو اپنی ایڈی بناتے ہو تو 300 کیش بیک آپ کے پاس آتا ہے سو روپے آپ کا ریفل اماؤنٹ آتا ہے دو سو روپے آپ کا کیش بیک آتا ہے کیونکہ آپ انسٹینٹ پیمنٹ کرتے ہو تو یعنی لگ بھگ تیرہ سو پچاس روپے یعنی کہ آپ نے ہزار روپے ڈونیشن بھی دیا اس ڈونیشن کے بدلے ہمیں آپ کے طرف سے پانچ سو پچیس روپے مل جائیں گے اور آپ کے پاس بھی پیسہ لوڈ کر جائے گا آپ کے پاس بھی پیسہ واپس جائے گا تو ایسی بہانے آپ کا ہزار روپیہ بڑھ بڑھ کے آپ کے پاس بھی ایک بڑا اماؤنٹ بن جائے گا اور جب جب کوئی اس میں جڑے گا تو ہمارے پاس بھی ہم نے دس روپے سی بولے تھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک بزنیس بھی گھر پہ کر سکتے ہیں تو آپ سے میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈیجیٹال انکم جس کا ڈسکرپشن میں میں لنک دوں گا آپ اس لنک پہ جا کے آپ اپنا آئیڈی لاؤگن کر سکتے اپنا پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں آپ کو بھی اس میں فائدہ ہوگا اور آپ اس کو انویسٹ بھی کیجئے گا تو ڈونیشن کی نظر سے ہی کیجئے گا تاکہ آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کافی سپورٹ ملے گا اور گھر پہ رہیں گے آپ سرکشت رہیں گے اور دوسروں کے لیے آگے رہیں گے دعاوں میں یاد رکھیں زبا پہلنا ذکر کا سواد رکھیں اللہ حافظ